اسلامیک سکالر مفتی محمد یوسف تہبی حفظہ اللہ تعالی فازل مدینہ یونیورسٹی وَيَضَوْا عَنْهُمْ عِسْرَهُمْ وَالْأَغْرَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبْعُوا النُورَ الَّذِي أُنزِرَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمعہ کاموں میں سے ایک کام یہ ہے کہ آپ یادو عنہم عسرہم ان پر جو بوجھ تھے اس کو اتارتے ہیں یعنی جو سابقا قوموں پر اللہ تعالی نے بوجھ ڈالے تھے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے یا ان کے الٹے سیدھے سوالات کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اتارتے ہیں یہودی اس کام میں زیادہ آگے تھے اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں وَالِهُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ کہ میں بعض وہ چیزیں تمہارے لئے حلال کروں گا جو پہلے حرام تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے مزید سہولت دی تو جو چیزیں ان پر حرام تھی اللہ تعالی نے مومنوں پر حلال کی جیسے غنیمت اور قربانی اس کو کھانا جائز نہیں تھا وہ جائز ہو گیا نماز جہاں چاہیں پڑھ لیں ان کے زمانے میں صرف محجز میں پڑھ سکتے تھے کپڑا اس کو کوئی غلازت لگ جائے تو کنچی سے کار کر پھیکنا پڑتا تھا وہاں پہ اور ٹھپڑا لگانا پڑتا تھا اور ہمارے لئے اس کو دھونا ہی کافی ہو گیا اس طرح کی کئی چیزیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی نے ان کے ذریعے اس امت کو سہولت دی والاگلال اللہ تھی کانت آلہم اگلال وہ چیزیں ہیں جو انہوں نے اپنے اوپر خود ڈالی ہوئی تھی انہوں نے اپنے اوپر رہبانیت کو لازم کر لیا تھا ترک دنیا کو اور یہ ہم نے ان کو نہیں کہا تھا انہوں نے خود اپنے اوپر کیا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بوجھ بھی ان کے اتارتے ہیں وہ طوق بھی ان کے کاٹتے ہیں جو انہوں نے خود اپنے گلے میں ڈالے ہوئے تھے تو ان طوقوں میں سے مثلا رہبانیت ہے جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے ترک دنیا آپ نے فرمایا لا رہبانیت افل اسلام اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے یہ بغیر لباس کے رہو اور نہاؤ نہیں اور سال میں راکھ ڈال لو اور گھروں کو چھوڑ دو اور جا کر کے جنگلوں میں یا قبروں میں بسیرہ کر لو یہ سارے کام اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں اور جس شخص نے رہبانیت کی طرف جان کر بھی دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ اس کو منع فرمایا جیسے وہ تین لوگ آئے صحیح بخاری میں ایک کہتا میں شادی نہیں کروں گا ایک کہتا میں کبھی سوں گا نہیں ایک کہتا میں کبھی رات کو یا دن کے وقت روضہ نہیں چھوڑوں گا آپ نے اس کی وجہ سے سب کو بلا کر ان کی وجہ سے سب کو نصیحت فرمائی فرمایا میں سوتا بھی ہوں میں جاگتا بھی ہوں میں روضہ رکھتا بھی ہوں چھوڑتا بھی ہوں شادی کرتا بھی ہوں جو شخص مجھ سے آگے بڑھے گا میرے طریقے سے مو پھیرے گا وہ ہم سے نہیں تو ایسے ہی ہر وہ چیز جو کوئی بھی قوم عبادت بنا کر اپنے اوپر لازم کر لیتی ہے یا عبادت بنا کر نہیں لازم کرتی رسم و رواج کی شکل میں کرتی ہے مگر اس کا نقصان شریع طور پر ہوتا ہے ان کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ختم کرتے ہیں اور ان کے بعد یہ فریضہ علماء کرام کا ہے کہ وہ ان کی ڈیوٹی ادا کریں اور ہر زمانے میں جو جو کام لوگوں نے اپنے گلے لگا لیے ہوں اور ان کو وہ رسم کے طور پر یا دین کے طور پر ایسے طریقے سے لازم کر لیتے ہوں اپنے اوپر کہ جس کی وجہ سے نقصانات ہو رہے ہوں تو علماء کا فرض بنتا ہے کہ اس کی اصلاح کریں اور وہ تو کہ ان معاشرے کے گلوں سے کٹیں مثل امام خاری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ ہے کتاب کتاب التوحید ورد عالی الجہمیہ کہ یہ توحید کا باب ہے کتاب ہے اور اس میں جہمی لوگوں پر رد کیا جائے گا تو جو بھی اس زمانے میں ایسی چیزیں دار آئیں جن کو لوگ دین سمجھنے لگ جائیں ہر زمانے کے علماء کا ایک کام ہے کہ اس زمانے میں اس کا رد کریں امام احمد رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں خلقِ قرآن کا مسئلہ تھا انہوں نے دبا کر رد کیا زبان سے بھی کیا اور اپنا جسم بھی پیش کیا اور سزائیں بھی برداشت کی مگر اس پر ڈٹے رہے کہ یہ بات غلط ہے میں اس کو نہیں مانتا امام مالک رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں کئی مسائل تھے ان میں سے ایک جبری طلاق کا مسئلہ تھا وہ اس پر ڈٹ گئے ان کو تکلیفیں بھی آئیں مگر انہوں نے کہا جو غلط ہے وہ غلط ہے تو آج کل جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جناب شادی بیعہ پر مختلف قسم کی رسمیں کی جاتی ہیں اور اس کی وجہ سے شادیاں لیٹ ہوتی ہیں اخراجات بڑھ جاتے ہیں تکلفات بڑھ جاتے ہیں تو علماء اکرام کا کام ہے کہ لوگوں کو اس سے منع کریں یہ وہ طوق ہیں جو معاشرہ اپنے گلے میں خود ڈالتا ہے بظاہر تو یہ دین بنا کر اپنے اوپر لازم نہیں کیا گیا لیکن جو نقصان ہوتا ہے اس کا تعلق دین کے ساتھ ہے وہ کیا ہے کہ شادیاں لیٹ ہوتی ہیں اب ایک آدمی کو پتا ہے کہ بچی والے پر کوئی خرچہ نہیں بچی والے پر کوئی خرچہ نہیں ہے تو وہ تو چاہے گا میری بچی کی جلدی شادی ہو جائے سارے کم عربوں میں کیا ہوتا ہے کہ مکمل اخراجات لڑکا اٹھاتا ہے عورت کے کپڑے بھی اس کا زیور بھی اس کا بناو سنگار کے پیسے بھی حال بکروانا اس کے پیسے بھی کھانا کھلانا اس کے پیسے بھی دلہا دے گا گھر میں سارا فنیچر دلہا تیار کرے گا اس کو پتا ہے کہ لڑکی والے کو کہ میرے پر کوئی خرچہ نہیں تو وہ کبھی بھی نہیں کہے گا میں شادی لیٹ کروں گا ابھی یہ بات ابھی وہ بات اور جو پاکستان کے معاشرے میں ہندوستان میں سارے خرچے لڑکی والے پر ڈالے جاتے ہیں تو وہ تو حمد نہیں کرے گا شادی کی وہ کہے گا جب تک اتنے پیسے نہ ہوں جو پانچ سو جو حملہ آور ہوں گے برات کی شکل میں ان کے کھانے کے انتظامات اور پھر اس کا سارا جہیز اور یہ سارا کوشف آج کل تو اللہ معاف کرے کہ کوئی کہتے ہیں جی کار بھی دینی پڑے گی اور بچے کو برطانیہ بھی سیٹل کروانا پڑے گا اور یہ بھی کرنا پڑے گا وہ بھی کرنا پڑے گا باقاعدہ لسٹ پیس کی جاتی کہ یہی چیزیں دے کر بھیجنا تو لڑکی کا والد کبھی حمد نہیں کرے گا شادی کرنے کی اس وجہ سے شادیاں لیٹ ہوتی ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں اس وقت لڑکیاں اووریج ہو چکی ہیں کروڑوں کی تعداد میں پاکستان میں تو جب یہ کام ہوگا تو پھر حلال کا راستہ بند ہونے سے حرام کے راستے کھلیں گے اس کے لیے کافروں نے بڑی سہولتیں پیش کر دی ہیں اس کے لیے رابطہ کرنے کے لیے بہترین قسم کا جو سوشل میڈیا ہے تصویر بھی جا سکتی ہے اور رابطہ بھی ہو سکتا ہے بات بھی ہو سکتی ہے ویڈیو کال بھی ہو سکتی ہے رابطہ بھی ہو گیا باہر نکلنے کے باہر نکلنے کے بڑے بہانے ہیں سکول ہے کالج ہے ٹویچن ہے اور جوب ہے عورت گھر میں نہیں باہر نکلتی ہے اس کو مایوب نہیں سمجھا جاتا پھر باغ جائے اللہ محفوظ رکھے تو اس کو دارالعمان ہے دستک ہے اور کئی ادارے ہیں جو اس کو سنبھالتے ہیں اور اگر کیس چل پڑے تو بڑے بڑے ادارے اس کا کیس لڑتے ہیں اور اگر کوئی ہائی فائی ہائی پروفائل کیس ہو جیسا کہ لاہور کا ایک ہوا تھا تو جرمنی والے آگئے جناب ہم آپ کو پاسپورٹ بھی دیتے ہیں ٹکٹ بھی دیتے ہیں ویزا بھی دیتے ہیں آپ ہمارے ملک میں آجاؤ تو پوری دنیا اس معاشرے کو بخیرنے کے لیے ایک ہوئی ہوئی ہے مقصد یہ ہے کہ یہ کام ہو تو ہمارا فرض ہے کہ جو انبیاء کا کام ہے وہ علماء کا کام ہے کہ ہم اس معاشرے سے وہ طوع کو کٹیں جو لوگوں نے اپنے گلے میں خود ڈالے ہوئے ہیں اسی طریقے سے جو یہ دن منائے جاتے ہیں دین سمجھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھی اور صحابہ اکرام ان کے زمانے میں تابعین تبا تابعین کے زمانے میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن منانا یا یہ مراج کی رات منانا یا یہ پندرہ شابان کی رات منانا یہ سب کچھ نہیں تھا کہ بعد کے لوگوں نے اس کو دین بنایا ہے اور اس کی وجہ سے لوگ اس پر عمل کر کے سمجھتے ہیں کہ میں پکا مومن ہوں نماز پڑے نہ پڑے حالانکہ اس کا دین سے کوئی تاندک نہیں ہے تو علماء کا کام ہے کہ وہ بھی معاشرے کے ہر زمانے کے اپنے گلے میں ڈالے ہوئے توکت کٹیں تاکہ اللہ تبارہ و تعالیٰ ان کو اپنا فرض نبانے کی توفیق دے اللہ تقبول فرمائے واللہ اعلم وصلا اللہ وسلم مبارکہ على نبینا محمد